بسم اللہ الرحمن الرحیم بین القومی قانون کے مطابق ایک ریاست کے وجود کو درد زیل شرائط کا حامل ہونا چاہیے اس میں نمبر ایک ہے اس کی مستقل آبادی ہونی چاہیے نمبر دو اس کے پاس تیہ شدہ ایک علاقہ ہو نمبر تین اس کی اپنے خود مختار حکومت ہو نمبر چار اس کے پاس حکمیت یا اقتدار عالی کا اختیار ہو کسی ریاست کی حیثیت کی حتمی تزدیق اس وقت ہوتی ہے جب اقوام متحدہ اسے اپنے رکن کے طور پر قبول کرتی ہے یعنی کسی بھی ریاست کی تزدیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اقوام متحدہ اسے اپنے رکن کے طور پر قبول نہ کر لے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اقوام متحدہ میں رکنیت ان تمام آمن پسند ریاستوں کے لیے کھلی ہے جو موجودہ چارٹر میں شامل ذمہ داریوں کو قبول کرتی ہیں اور اس تنظیم کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے رضا مند ہوں ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے بعد دوسری ریاستیں اسے تسلیم کرتی ہیں یعنی جب کسی ریاست کو ایک ریاست ہونے کا درجہ ملتا ہے اسی وقت دوسری ریاستیں اسے ایک ریاست کے طور پر قبول کرتی ہیں یا تسلیم کرتی ہیں وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں اقتدار اعلی ریاست کا وہ اعلی اختیار ہے جو اسے بیرونی دباؤ سے ازاد رکھتا ہے اس کی بنا پر ریاست اپنے شہریوں اور اداروں سے اپنے احکامات منواتی ہے ریاست ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جو قوانین بناتی ہے تاکہ اس کے شہری پور امن اور اچھی زندگی گزار سکیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اچھے حقوق فراہم کریں اور اپنے شہریوں کی تمام ضروریات کو پورا کریں جی بچو تو اب ہم پڑھتے ہیں حکومت کے بارے میں کہ حکومت یعنی گورنمنٹ کیا ہے حکومت کسی بھی ریاست کا نظام چلانے کے لیے بنائی جاتی ہے یعنی کسی بھی ریاست کا نظام چلانے کے لیے حکومت بہت ضروری ہے حکومت کا تصور قدیم ملک یونان سے شروع ہوا یونانی مفقرین ارستو اور افلاتون کے زمانے میں حکومت کی استعلاح استعمال ہوتی تھی اس وقت بادشاہت اور جمہوریت وغیرہ پر مبنی حکومت کا نظام تھا حکومت کسی ریاست کا نظام چلانے کے لیے بنائی جاتی ہے کہ ریاست کے چار اناثر ہیں جس میں آبادی، علاقہ، حکومت اور ادارِ عالی شامل ہیں حکومت نظام چلانے کے لیے مختلف قانونین بناتی ہے اور ان پر عمل درامت بھی کرواتی ہے یعنی حکومت اپنی ریاست کا نظام چلانے کے لیے کچھ قوانین بناتی ہے جس پر وہ عمل درامت بھی کرواتی ہے اچھی حکومت ریاست اور اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے عدل و انصاف کا نظام رائچ کرتی ہے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے ملک کو بینونی خطروں سے محفوظ رکھتی ہے حکومت ریاست کا نظام چلانے کے لیے اپنے تین اداروں سے کام لیتی ہے تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تین ادارے کون کون سے ہیں سب سے پہلی ہے مکننہ مکننہ قانون بنانے والا ایک ادارہ ہے دوسرا ہے انتظامیہ انتظامیہ قانون کو نافذ کرنے والا ادارہ ہے اور تیسرا ہے عدلیہ قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف خرام کرنے والا ادارہ ہے جی بچھو تو اب ہم مزید صفحہ نمبر 38 پر پڑھتے ہیں ریاست اور حکومت کے مابین فرق یعنی ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے ریاست تمام شہری ریاست کے رکن ہوتے ہیں حکومت میں اس کے تین اداروں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ سے وابستہ افراد ہی شامل ہوتے ہیں نمبر دو ہے ریاست اپنا مستقل وجود رکھتی ہے جبکہ حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے یعنی ریاست ایک مستقل وجود رکھتی ہے لیکن حکومت بدلتی رہتی ہے انتخابات میں کامیاب سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے یعنی انتخابات میں جو بھی جماعت کامیاب ہوتی ہے وہ ہی حکومت بناتی ہے حکومت ریاست کے چار بنیادی اناثر عبادی علاقہ حکومت اور اقتدار عالی میں سے ایک اہم انصر ہے یعنی جس طرح ریاست کو بنانے کے لیے چار بنیادی اناثر ہیں اس میں ان اناثر میں حکومت ایک سب سے اہم انصر ہے یوں ریاست کل اور حکومت ریاست کا ایک جزب ہے آگے آجائے یہ صفحہ نمبر انتالیس پر ایک ریاست میں کئی حکومتوں کا وجود ہو سکتا ہے مثال کے طور پر پاکستان ایک ریاست ہے پاکستان میں ایک وفاقی اور چار سبائی حکومتیں ہیں ریاست اپنے آئین کے مطابق شہیوں کو بنیادی انسانی حقوق دیتی ہے کوئی بھی ریاست علاقے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی بعض اوقات حکومت کا قیام علاقے کے بغیر بھی ممکن ہو جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران کئی ممالک کی حکومتیں برطانیہ میں کام کرتی رہی حالانکہ ان کی اپنی ریاستوں پر دوسری ممالک کا قبضہ ہو چکا تھا جی بچو تو اب ہم مزید پڑھتے ہیں آئین یعنی کونسٹیٹیوشن کیا ہے آئین قوانین اور رسولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک حکومت کے اختیارات کو متین کرتا ہے آئین دراصل ریاست کا ڈھانچہ بیان کرتا ہے آئین میں درج ہوتا ہے کہ کس ریاست میں حکومت تشکیل دی جائے گی ریاست کو کون کون سے ادارے کس طرح چلائیں گے ان اداروں میں کون کون سے لوگ کس طرح تائنات کیے جائیں گے اور ان لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیسن کی سمجھ آ چکی ہوگی نیکس ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ